آپ کے استقبال ہے ہمارے چینل شما اردو اندی میں آج میں آپ کے لئے لے گیا ہوں ٹیلی ویزن پر مضبون اردو میں ٹیلی ویزن بھی ریڈیو ہی کی طرح ہوتا ہے صرف فرق اتنا ہے کہ ریڈیو پر تو آپ آواز ہی سنتے ہیں جبکہ ٹیلی ویزن پر آواز کے ساتھ بولنے والے کی شکل اور ہر حرکت کو بھی دیکھ سکتے ہیں ٹیلی ویزن ریڈیو کے مقابلے میں زیادہ کارامد اور معصر ذریعہ ہے کیونکہ صرف سننے کے مقابلے میں جو پروگرام ہم اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہوا دیکھتے ہیں وہ ہماری سمجھ میں زیادہ آسانی سا جاتا ہے اسی فائدے کی وجہ سے پانچوی جماعت سے لے کر گیاروی جماعت تک کے طلبہ کے لئے روزانہ ان کے نساب سے متعلق سبق ہوتے ہیں طلبہ کی آگئی کے خاطر ایک ہفتہ پہلے ہی اسے سارے پروگرام کا اعلان ٹیلی ویزن کے ذمہ دار افسر کی جانب سے کر دیا جاتا ہے اس اعلان میں سبقوں کی تفصیل دن اور وقت بتا دیا جاتا ہے چنانچہ پڑھنے کے شوقین بچوں کے پروگرام کے مطابق ٹیلی ویزن پر اپنے مطلب کا سبق دیکھنے اور فائدہ اٹھاتے ہیں یہ پروگرام عام طور پر دن کے وقت آتے ہیں جبکہ طلبہ اسکول میں ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ تقریبا ہر بار سیکنٹری سکول میں ہی نہیں بلکہ اکثر پرائمری سکول میں بھی ٹیلی ویزن موجود ہوتے ہیں اس کے علاوہ بھی ٹیلی ویزن سے ہمیں بہت سے فائدے ہوتے ہیں ٹیلی ویزن کے ذریعے ہمیں ملکی اور غیر ملکی دور دراز علاقوں امارتوں مشہور مقام کی سیر کرائی جاتی ہے جنہیں ہم وقت اور روپے صرف کر کے بھی نہیں دیکھ سکتے ہیں ٹیلی ویزن کے ذریعے نختلف قسم کے کارخانوں اور فیکٹریوں بھی دیکھا جاتا ہے ہماری ضرورتوں کی چیزیں ان میں کس طرح تیار کی جاتی ہیں اور وہاں لوگ کس طرح کام کرتے ہیں خبروں کے دوران ہمیں خاص خاص خبروں کی تصویریں اور فلمیں بھی دکھائی جاتی ہیں اس کے علاوہ تفری اور سماجی اصلاح سے بھی بہت سے پروگرام دکھائے جاتے ہیں ریڈیو کی بنسبہ ٹیلی ویزن بہت قیمت کا آتا ہے اس لئے ریڈیو کی طرح عام نہیں ہو سکا ابھی اسے خوشحال لوگ ہی خریدتے ہیں کیونکہ فیلحال سستے سے سستے اور چھوٹے سے چھوٹے ٹیلی ویزن کی قیمت بھی دو ہزار روپے سے کم نہیں پھر بھی بڑے شہروں اور بڑے گھروں میں عام ہو چکا ہے ٹیلی ویزن کے جہاں اتنے فائدے ہیں وہاں اسے لگاتا زیادہ تک دیکھنا آپ کو کے لئے مزیر بھی ہے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی تو پیس لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں جڑے رہے ہیں ہمارے چینل شکریہ